سائن جمال عبدو صاحب جناب شیخ خیاض جناب ربانی صاحب حسان جو پیارو دوست عمر جلیل بیا موجز مائمانو خواتینو حضرات انمتھے اسٹیج تے اجو ہنن ترتی با کچھ ایڑی دنیا جو ہکڑو تسندس پانجو جاؤ رکھیو تھا جو سندس ساتھیا کو سانس گڑو لکھن دڑا ہے کوکھے سنان دڑا موکھے نے جے کرے رکھیو تھا تو ماں مکالو پڑھا جو تا ماں ایڑو مانو آیا جو کو ماں جمال صاحب کے کھنو سنان آئی کونا تہن جے کرے شاید انا سنان دڑن کے نمائندگی جنل آئے موکھے رکھیو بیو آئے بارال کہن جے بھاگسان ریس کرنا جائیا ہے کہ شخص پہریں سٹری ونی شہرت جے چوٹیے دے پہنچن کہ سجی عمر چکی چکی پوئی چڑھن اینکے تہ این ہجھامی ونی جو جنل دا ہویا ہی کونا سانی جمال ابڑو پہریں کس مجے بختا ورن مجھا آئے جہ پہریں دھکسان ونی سندھی ادب جے میدان میں مطا ہوں مطام مانیوں دنیا میں اڑا گھنہ مسال آئے پر اسان جے ملک میں انہن جی فہرست تمام مختصر آئے موکھے ادب میں تکو اڑو مسال وی جڑائیے میں کون تو سجے پر فلمی دنیا جو جے کنے چون دو تہ ریما ایک ٹرانی ہے جو مسال آئے جہاں پہنجی پہنی فلم میں پہنجے فنسان دھا کو جمائے چلیو خبر نہ آئے تہ جمال سانئے انہ جمال جو دیدار کہو آئے یا نہ پرچنگی شیعہ ہے سائیں جمال ابڑے جو نالو سبکاں اول کالے جے زبانے میں ربانی ہیں کھا وہ تو اتے ہی جڑے نسیم خرلسان دوستی تھے ہم تہنب جمال جے سارا حجوں سرکیوں بھریوں امر جلیل جے کو امر پوچھو ترہ اینیا اساں کھیں سے جلیل سنیندہ ہویا سے اے بنگالی وری ساگے نالے کے بے نمونے اچاریندہ ہا تینکھاں بھ سائیں جمال جے کہانن جی تاریف بھدھم مطلب تہ تہ وقت جی نئی ٹرہی جے لکھندڑن واتاں ہر ہر جے کو نالو کن پیو سو جمال ابڑے جو ہویا کالے جا دی ہیں پہ عجیب جھن اسکول میں تہ شاگرد تہ زمانے میں وڈن پابندن جے پجوڑن میں جکڑے لہوں دو ماستر کھائیں ساویں دو ہیڈ ماستر جی تک آل ہی اور ہوئی شلن کھائیں شاگرد تے ہیڈ ماستر جی نظر پھوے سندس روب جو نور چھوکرے جے سجے وجود کے ساڑے بھی جندو ہو کالیج میں اچھن کھاں پوے آزادی جو لوگ ہو کھلی ہو بزرگن جا ودھل نامن بھی کچھ دھراتیا ایہو زمانو بے فکری اردائی این خیالی دنیا انتھائن جو ہوئی ہو جہن جو مرکزی نکتو سوچین در پہنجو پان ہوئی ہو شہر جو چکر چاڑی این ہیڈے ہڈے لونوں ہان جو بھی موقعوں مجھو شام جو صدر خاص طرح الفنسن سٹریٹ این بوری بزار گی پسار زندگی جو معمول بن جی وئی بدھندہ ہویا سیت آزادی اکھاں اگو بے الفنسن سٹریٹ گھومن جو مکشو مرکز ہوندھی ہوئی پر اتے شام جو فکت ودا میمون سیٹھیوں این کرارا پارسی واپاری کرسیوں اے مورا فٹ پاتے انتے وچھرائے انہنتے وحی کا چہری کندہ ہا اوہا ہوئی کل رونک الفنسن سٹریٹ جی پر پاکستان اٹھے ایک ہاں پوئے جنہیں اسان بچے سامایا سے تا انہ جے نقشے میں خوشگوار تبدیلیوں اچھیوئیوں ہوں جیترو حسن فچورس فٹ الفنسن سٹریٹ میں گردو تھی دو ہو او ترو بے کہن جائے دے ملن محال ہوئے ایہے رنگ نسی اسان نوجوانا جو بھی پاکستان میں ایمان پختو تھی دو بیو اے بزرگن جا بھی دلی دل میں تھوڑا ایتا تھا اسے جن پاکستان ٹھا ہے اسان تے بھورائیے میں بھالک آیا ہا تہہ زمانے میں پہنچے پر میں تھاک پھو کرے صدر ونی سہر بو ہو بجلیے جی اسطریہ ناکان آئی ہی کوئلنواری اسطریہ جو رواج ہو اوہا نبھاگی ہکو تا گوری بیو گھڑیے گھڑیے ٹانڈا تھا دا تھی وجن جن کے پھوکا سانتو کھانو پاندو ہو جے پھوکا زورائیتی آئی تا چنگوں کپڑیتے ہیں رکھا موہتے گلو تھی ویندی ہیں تینکرے محفوظ طریقوں ایو ہو تا کمیسیں پتلو نکھے چنگی ترہ آدھے ہیں سوٹرے رات جو ویہانے ہیں ٹھانڈائی سمی پائپو ہو اے ایڑیے ترہ اسطری تھل آتھر اوڈھے پانک یوسف سانی تصور کندے بینی ونی پانک بازار میں پیش کب ہو اے ایڑیے ترہ سنگت سانگ کدہیں 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 لیوے کلو پیا چکرہن باہا یعنی یار گھومیں تو جالارو کدہیں اوبھارو کدہیں لہوارو اےڑن چکرن دوران ربانیے جو نالو لکھندرن جے صفح میں شامل تھی نسیم کھرل یوں کہانیوں بے چھپ جنے لگیوں اوچ تو امر جلیل جیب ہر طرف حاکت ہی وئی ایمان جیگا اللہ ہے تا امر حقیقت پسند ہوئیو تینکرے پہنجے رنگجے مناسبت سا الفنسن سکیٹ کا پرہ بھرو اینگلو انڈین کرنٹن جے پاڑے میں بے افسانا جو مواد حد کندو ہو سراج بے نالو پیدا کرنا لگو یہ سب ہمراہ بے ہند لبھن لبھن صدر میں ضرور حتیدہ ہویا تینکرے موکھے ایو وہم بے ہی بیو تا جدید سندھی ادب جو کچھو سی دو الفنسن سکیٹ میں ملے تو جنکہ موچا دوستہ نظر انجے نانے ساں خرید کرے دماغ جے دیکھنے میں بجھی انہن کے پہنچن خیال انساں بھنیو نہیں لئی کہانی تیار دن تھا موکھے بے کہانی کار تھے جو شوق ہوئیو تینکرے مو بیو نسخ ہو آزمائن گھر ہو مو جائیے سبھائی دوستہ دا مشہور کہانی کار تھی بیا ماں پٹتے رہ جیوز ہو خوش قسمت ہویا جو کھین ہلوان نصیب تھی دو رہو جے کو جلد گریبیں دو ہو جنہیں دا موکھے اڑو نٹھر ہوتی ون ملیو جے کو سویں جتنکرن کھاپو نبھاگو نگری نگریو تینکرے مو اتے ہی آہیں جتے اوہاں پسیا وانگور ہوتے جو اتے آہیں سائیں جمعا لکھے بھی مو پہرے ہوتا فو ایلفنسٹن سٹریٹ میں ہی جتھو جتے ربانیاں سانو سمجی بلاکات کرائی سائیں کے کم بیس ہیں پتلو نا پیلائی ساب ساگی ہیں ویہانے جے ہٹھاؤں نکتا لہ ہوئی سندس پتلو نا تہ وقت جے فیشن موجب ایتری ویکری ہی جو جہنو کہیں غرارے کے پتلو نا جی سورتا دینا لہ ہوئی انہ جے ہکا پاچے ماں اجو جے کرسائیں جو سجو وگو جڑی بنے تھاہو کو روب دا چپا مطاں بڑچی نمونوں مچھوں سندس جڑے وڈے لیکھا کھے بھو اتے نسی موکھے یدین تی بھو سندھی ادب جو خزانوں اتے ہی موجودہ ہے جہنجے لونچتے ہر کو اچے تو وقت گزرے سائیں جمالا جو نالو ہر ہند بجڑا لگو سندس شاہکار افسانہ ہر کہنجے زبانہ دے بھیا ماب سندس لکھنے تے مہت تھی پس سندس کہانیوں پیرانی شاہ جو پھر بزماش خمی سے جو کوٹ این پیشو پاشا تا سچ پچھو واجہ تکی وجائے چھنے سندھی ادب میں ایہے کہانیوں لا زوالہ ہیں اجب امہاں کے ایہے کہانیوں نئیوں این تازیو معلوم تھی جو چھو تا سندھ لائے تا وقت تا رہے بدلیوں ہی کون ہیں اجب حالتوں کوہی آئے جے کہ سندھوں ابھی سائن جمال سندھی ادب میں بین کارنا من لائے ہمیشہ دل دہ رہ پیرے ہوں تا پاکستان کام کوئی سندھی ادب جے وقت ریکھے جے کو کنڈو اچے بیو ہو انہ کے ہنہ پہنجن کہان انسان کھنی سندھی ادب کھے نوان بکشی بیو تو ہنہ سندھی ادب میں سجا گیا جی تہری کار دی سندس کردار سندھوں جا کرتا رہا جن جو واسطو زندگی یہ جے ہٹھائیں تب کے ساہے جیکن احمد جمہ تا سندھی ادب میں روشن خیال یہ جو اگوان ہو اگوان ہوئے ہو ہنہ سندھوں میں روشن خیال ترقی پسند اے وطن سا محبت رکھندڑا وڈو کافلو تیار کہو اے سندھی ادب میں جو کو اجو آپ شاہ لسو تھا انہ جو کہنے کہنے تریقے سان تعلق جمال عبد صاحب سان بے آئے جمال عبد صاحب اسان جے نوجوان سندھی ادی بن جو کافلے جو اگوان ہوئے ہو پر انہ پانچے ساتھ ان کے ایڑی چچ کر رہی چھڑی جو اوے وقت آئے جمال صاحب اکھاں اگتے ٹرپیویا اے جنہیں پٹے موہ ورائے لٹھاؤں تا سائن جمال سائن جمال عبد صاحب مسلح تے سجدے میں لٹھاؤں سائن انہیں خمپو مذہب دے لڑی پیو پر سندس خیالن میں کہنے بے قسم جی تبدیلی کان آئی سندس ترقی پسندی اے سندس وطن سا محبت ساگی رہی جن جو مثال سائن انہی سو ستر میں سراج جے ناول پڑھارو سوئی سڑ میں آئے اے ماں سمجھان تو پیو سندس خیالن جو بہتری مظہر آئے ماں وہ پڑھا دوسر وطن جی حب ایڈو اہم جذبو آئے جو انہ کھاں سوائے مانہوں اصلیت بنائے ہوئے ہیں خوکھلو تے اپاوے خدمت لب کمینوں ابن ابن الوقت تے اپاوے اسفل سافلین جے مکروح اے گندے گنجمیں گندھانوں تے اپاوے افس انسانی عظمت جے چوٹتے پہنچنے لائے خب الوطنی جی لاکن جو ڈاکو سندس کردار کے اجاریں دو اے سندس اخلاق کے جرکائیں دو انہ جذبے کے قائم دائم رکھنے لائے وڈی جاکھوڑ اے جتن جی ضرورتا ہے پہنجے عظمت جے نشانن کے گولے حت کرنوا ہے تاریخ جے ورکنطان درلا ہے پہنجے کشم کش جے کارنامن کے چمکائنوں اے وڈے واقع کائنوا ہے اثان جی انہ سرزمین جے وکھوکھتے تاریخ وکھری پہیا ہے سندس مٹی ہے جے زرے زرے تے اثان جے وڈڑنجوں رت پھونگاروں موتی داننجیاں چھٹکاری لا ہے گوٹھ گوٹھ دے دے تپے تپے میں تاریخ پنہا ہے گھر گھر بستی بستی پہنچہ کوندھر کوہایا ہے ہزاران سالان کا ہن عظیم قوم پہنجی عظمت ہے آزادی خاطر منظم جدو جہت تیہا ہے سویں سوڑھا لکھیں دو دا کئی مائروں کئی بھینڈوں بازار ان میں نیلام تھی اس جی عمر تھی بیا اچوت انہم دو دن جی نشان تہی کریوں انہم زمین جے ٹکرن جے مٹی ماں تھی دائیوں جے تسندن خون جذب تھی بیا انہم مٹی ہے جو معنی ہے یہاں تاریخ ای ہو فخر ای ہو نازوسان کے دگل آئیں دو خب الوطنی کے جرک آئیں دو کردار اکے بھاریں دو مردار کھنکا بچائیں دو تاریخ وئی تجذبو بیو کردار بیو موت آئیو یہ آئیں تھی سائن جمال ابڑے صاحب جا خیال آئیں ماں سمجھا تو پیو تہو انہات آئیں بی انہن جے تے قائم آئے پر ہانے جے کو آئے سو مذہب دے گھنوں جانت اس پر ماں سمجھا تو تہ نماز بے مذہب جو مختصر افسانو آئے تہیں جے کرے جے کریں نماز پڑھے تو انہیں میں کہیں بھی قسم جو ہر جو انہیں آئیں وری کچھ وقت تک ہوں پانجے چہرے کے اڑے نمونے ساں سجائے ہوتا ہوں جو بدھا ہوں تھا تو انہن ساں ہور ہوں ہرکھن دیو آئیں سو اللہ آکھیں سو نبہ کرے آئیں ہتے بے ہونا عزت مانیہ اگدے بھلی جو کو آئے سو عزت مانیہ ہکش ہے مو کے سمجھ میں نہ آئی تہ جمال صاحب جا مو تیرہ افسانہ پڑھیا جے کہ انہیں سو انہٹ میں پیشو پاشا جے نالے ساں شاید جا انہن میں سائیں تاریخوں نلکھیوں جے کرے خبر نپے جی سگی تا ایہ سائیں ایہ جذبے ہٹ کےڑے ہند کےڑے وقت لچوں ماہ سمجھا تو ایا ہکڑی کھوٹ رہ جی وئی جتا مو تازو لٹوا ہے تا مکتوم صاحب گھنو کرے انہن جو تہاں شہر جو کتاب پڑھن دا تو انہیں میں ہر شہر ہر بیت جے ہٹھا ہوں تہاں کے ایہو ضرور لکھا لندو تاریخ اے کیڑے ہند یا مثلا سپر ہائے بیتے وین دے لکھا ہوں یا لیٹن دے لکھا ہوں یا گائیں دے لکھا ہوں جے ہموں تہاں کے سجی کیفیت جی خبر پہتی اے انہنے ہر ہند جے کوازو شہر چاہوا ہے سوائے انہیں ہندہ جے جیتے صبح جو ننرمو تھی چاہیں پی ونڈا کو پو ونڈ بوہا ہے پر بہرحال ماں سمجھا تو پہتا سانجے سبھنی لکھن درن جو ایو کمو جن کو پہتا جے کاب شہر لکھن تا انہیں جی تاریخ درور لکھن چاہاں تا انہیں میں اسانجے عدی بن جے ذہنی ارتکا جی خبر پہتی بہرحال سائن جمالکے لکھ لکھا مبارکوں اٹھاٹ بارے مانے آتھائیں علاہ کن دو تا انہیں جے کہیں سے وڑی جمارہ جے کہیں سے پرائیں دو سندس حصے میں جے کہ ہور ہوں آئے لہنے سیپئیوں انتظار کن دیوں کنے کو نہ بین دیوں انشاءاللہ اللہ کرے تتہہ اساس آئیں گا دو جو مہر بات